بس آپ کے سامنے جو ایف ٹی ایس سی ریکمینڈڈ سیلیبس بٹا میری آواز کو کیا ہے عائشہ آواز کلیر آ رہی بچو یہ سر کلیر ہے بولا تھا کہ سر آپ کی آواز تمہنے کے شاید کہ آواز پیش ہو اچھا جی تو آپ کا جو پاک افیر کا سلیبس ہے وہ بیسیکلی دو حصوں میں ڈیوائیڈر ون is your pre-partition part سیکنڈ is your post-partition part کچھ چیزیں جب ابھی کلاس میں بتا رہا ہوں وہ لکھ لینے آپ نے اگر آپ css کے پیپرز کا ٹرینڈ چیک کریں 2016 onwards تو میرے بچو what examiner is doing in your paper is examiner is dividing your paper into two parts 20 marks کا تو آپ کا objective نکل جاتا ہے remaining you have 80 marks in plate and what examiner is doing examiner is giving you a one question from three partition era part number one this can be ideology of pakistan یہ جو reformers ہیں یہ چیزیں discuss کی گئیں ہیں and other five questions are from your post-partition part this includes the development and challenges that the newly born state faced after 1947 now what examiner expect from you is میں نے ایک چیز بیٹا بہت commonly observe کی کہ ہوتا کیا تھا کہ css کے پیپر میں ایک بڑے کامن نمبر آتے تھے شاید آپ نے ڈی ایم سی اس سال کی بھی دیکھی ہوں 28 اور 30 میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ 28 اور 30 جو examiner اتنے لوگوں کو نمبر دے رہا ہے ایک دفعہ میں ان پیپر چیک کر سے پوچھوں تو صحیح نہیں بچوں کے مسئلہ کیا کہ انہیں 28 اور 30 کے علاوہ کو نمبر ہی پسند نہیں آرہے so what i came to know is یہ جو اوپر والے آٹھ یا دس نمبر ہی ہیں بچوں کے ایم سی کیو سٹھیٹ ہوتے ہیں اور جو آپ چار سوال اٹمٹ کرتے ہیں آپ کے سبجیکٹیو کے وہ آپ کو فائیو ایچ نمبر دے کے فارق کر دیکھتے ہیں جب آپ نے کسی گائیڈ سے لکھا ہو آپ نے اللوجیکل بات کی ہو اور سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے پری پارٹیشن کی چیزوں کو آپ نے پریٹی چیز ihr کہ آپ پریٹیشن کی کاؤ jouям کو اس کے ساتھ صورت میں آپ رابی ٹکا ہے پریٹی چیز نے قیgate기가 پریٹی چیز ہیں اور ج آپ جین ملتا ہے آپ کتیز نہیں پریٹی چیزی آپ کے ساتھ آپ جتے تیزی پريٹی چیزی پریٹی 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 نہیں in your remaining questions so what is the required strategy to attempt your park fair paper park fair میں بہت کم لوگ ہیں جن کے آپ 60 پلاس number دیکھیں گے current fair میں لوگوں کے زیادہ number آ جاتے ہیں park fair کے بڑے گندے score رہتے ہیں لیکن کیونکہ اس میں accumulative marking ہوتی ہے 120 میں سے آپ کو collectively 300 میں سے آپ کو collectively 120 marks چاہی ہوتے ہیں تو اس لئے گزارا ہو جاتا ہے but actually keep one thing in your mind that your first priority before starting this paper preparation is that you are going to opt the analytical approach you are going to collect facts and figure you are going to collect quotations from renowned authors and one of the most important keep one thing in your mind in your current fair paper examiner want to assess your knowledge and relevancy about current topic means examiner don't feel good when you start writing about the history of anything what examiner is not asking you but the scenario is totally different in your path fair paper یہاں پہ examiner میرے بچوں آپ سے یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ topic اس قسم کے اگر وہ economic challenges کے بارے میں آپ کو سوال اس قسم کا دے رہا ہے کہ پاکستان is facing extremely economic failure what are the reasons behind this economic crisis discuss اب اس کا جواب آپ صرف present contest میں دیں گے آپ پاسٹ کو بھی ٹچ کریں گے بولو پاسٹ کو ٹچ کریں گے دیکھیں what examiner want to ask is وہ آپ کو کہہ رہے کہ what are the reasons behind this economic crisis اب یہاں پہ میں ایک outline آپ کو شیئر کی تھی جو ہماری last class میں ہم نے کام کیا ہے economic والہ جو چیٹ باکس میں شیئر کر لیں کیونکہ یہ کئی student اس میں ہیں ہمارے پاس ٹرائل کلاس والے بھی ان تک بھی یہ ٹھیک ہے اور اب آپ نے کیا کر رہے ہیں اب ہم ابھی ٹوپک جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اس ہی کو کرنے جا رہے ہیں یہ اپ اکنومک چیلنجز پاکستان سٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے پاکستان 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 جو آپ کی سکرین پر آرے جا رہا ہے لیں جناب زین کی ریکارڈنگ آپ کو آ جائے گی آج کی میرے والے لیکچر کی بھی ریکارڈنگ آئے گی اچھی طرح سننا ہے چیزیں کور کرنی ہے جو نیو سٹوڈنٹ ہے ان کے لیے مینچن کر دوں بیٹا یہ آپ کی ٹرائل کلاس ہے یہ ہمارے پہلے سٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں جو آپ سے پہلے والے بیج کے ہیں آپ کی ریگلر کلاس سے جب شروع ہوں گی اس میں انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سارا مٹیریل ملے گا ریکارڈڈ لیکچر مل رہے ہوں گے تمام طرح سٹڈی مٹیریل ہم کو خود پوائیڈ کریں گے اب یہاں پہ ایک آؤٹلائن آپ سے شیئر کی از فر نے جو کہ ہم نے اپنا ایک کرنٹ افیر کا ٹاپک جو اسٹم ایسے کے لیے بہت ہوت ہے کرنٹ افیر کی پیپر میں بھی آنا ہے کرنٹ اکناومک سیٹویشن پہ اس کی آؤٹلائن بنائی ہے ایک آرٹیکل پہ کام کر کے جو لاسٹ منڈے کو ملی آلو دی کا آرٹیکل تھا اب یہ آؤٹلائن آپ کی اس کابل ہے جو آپ کو ٹاپ نورچ نمبر دے سکتی ہے لیکن اس آؤٹلائن کو آپ ضرور دیکھیں کے شرمو کیا ہے پہنچے ہیں پہ ایک آؤٹلائن پر دیکھیں گے اب اس کی آؤٹلائن کی آگر ہم بات کر رہے ہیں چیز ہم نے اس میں ڈسکس کرنی ہے what was the background means as a newly born state what were the initial challenges that Pakistan was facing at the time when it was the initial era means 1947 onwards پاکستان کو کیا کچھ ملا تھا کیا وسائل تھے اور کن معاشی مسائل کا سامنا تھا اس ٹائم پہ economic condition of Pakistan کیا تھی پھر پاکستان کے economic problem جو شروع سے رہے ہیں جو اس ٹائم پہ بھی تھے اور ابھی اس کے فیکشن فگر ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے جو چیٹ باکس میں آپ سے شیئر کی ہیں ہم نے اس میں آپ کا economic growth ایک بہت بڑا challenge رہا ہے from the initial days till now you are unable to meet your growth targets then inflation inflation کسے کہتے ہیں آپ کی جو کرنسی ہے اس کا ڈی ویلیو ہو جانا اسے انفلیشن کے پر ہے so from the very first day you are gradually stuck in the inflation trap day by day your situation is detonating you are not coming outside what are the reason behind this long term inflation we are going to discuss اس کے بعد unemployment unemployment پہلے دن سے مشروف مسئلہ رہا ہے کیا ریزنز ہیں کیا چیزیں تھی جس نے اس ٹیج پہ پہنچایا اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد food shortage یہاں پہ آپ کی ایک report ہے food and agriculture organization کی جس کے اندر اس نے food shortage ان پاکستان کو ڈسکس کی ہے اور اس کے سارے ڈینامکس دیکھیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے اس کے بعد جناب جو ایکنومک چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے ابھی بھی اور چلتے آ رہے ڈیفرنس بیٹوین کنزمشن انڈ سیوننگ اسے کیا کہتے ہیں کنزمشن انڈ سیوننگ کے فرق کو ابھی ایک آج کل اکثر balance of trade balance of trade نہیں بجٹ ڈیفیسٹ ڈیٹا اگر جو بزی میں کیا کروں میں recording پر ریقارڈنگز پر ریلائے کروں ہوں بیس ڈیوٹ یعنی فائدہ تو ہیں نا recording آج جی تو آپ کا جو ڈیفرنس بٹین کنزمشن سیونگ ابھی ریسنٹی آپ کا بجٹ آیا ہے اس بجٹ میں آپ کے لیے سب سے زیادہ problematic یہ ہے کہ آپ کا revenue اور آپ کے ایکسپن ڈیچرز آگا ہے اور اس کو جب آپ میٹ کرنے کے لیے آپ نے بورنگ کرنے پھر آپ نے کرزے لینے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کنڈیشنگ جو ابھی ہو چکی ہے آپ نے کرزوں کے اوپر جو آپ کا انٹرسٹ تھا اس کو پی کرنے کے لیے بھی قبضے لینے so there is a huge gap between your consumption and saving you are unable to overcome the budget deficit اس کے بعد trade deficit trade deficit کیا ہوتا ہے جب آپ کی imports زیادہ ہوں اور exports کم جب آپ چیزیں باہر سے مگواہ زیادہ رہے ہوں بھیج کم رہے ہوں so this is known as trade deficit and from the very first day you are under the trap of deficit either it's a budget deficit or trade deficiency آپ کے ساتھ ساتھ پہلے دن سے رہے ہیں کیا ریزنز ہیں پاکستان میں industrialization نہیں ہو سکی پاکستان میں ایک industrial favorable policy نہیں مان سکی اور بجائے کی industrialization ہونے کے جو industry وہ بھی چھوڑ چھوڑ کا باہر جائی جا رہی ہے اس کے بعد government expenditure is more than revenue from the very first day up till now you are unable to meet your needs جو آپ کے needs ہیں again ان کو fulfill کرنے کے لیے آپ borrow کر رہے ہیں اس کے بعد negative image of social indicators very very important social indicator کون کون سے ہیں اس نے کیا نیگٹیو میں جا آپ کے سامنے سب کے political instability political instability اس سے پہلے کیا رہا ہے پاکستان میں رایڈیو سب کے شکل لیدرشپ رایڈرشپ ٹھیک ہے ٹیروریزم ٹیروریزم ٹرwivesم ٹیروریزم ٹیروریزم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان چیزو نے جو آپ کا image کریجے کیا international level پہ جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو یہاں بیروکراتک چیلنجز بلا وجہ کہ آپ کی فائنل رٹکی رہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا جو نیگٹیف جس کی وجہ سے مارکٹ میں آتا ہی نہیں ہے اس کے بعد انرڈی اینڈ وارٹر شوٹیج کیا مطلب بولو بولو چاوش سرے پروڈکشن کام گوڑڈ انرڈی پروڈکشن کام میں آپ کے ڈیم پچھلے تیس چالیس سالوں میں کوئی بھی نہیں بنے اور آپ اسی ڈیم پہ رلائے کر رہے تھے اور انفرٹنٹلی اور انرڈی سسٹم کلاپس انگیو دونٹ آف سو مچ انرڈی پروڈکشن کو فلسل یار ڈومیسٹک نیڈ اس کے بعد جناب پاکستان پاکستانی شرے شرے ٹریٹ ورلڈ پریڈ اگین انفرچنیٹی یو آر ان ایب بل میٹ بھی انتراشنیل سٹینڈیڈز اف ریڈ ٹرین کی تو انتراشنیل سٹینڈر ڈرنیڈ کے وہ آپ میٹ نئی کر پا رہے جب آپ میٹ نہیں کر پا رہے جب آپ میٹ نئی کر پا رہے سو یو وہات نائے کمپیٹیشن اس کے بعد کانس بسس یہ کیا ہوتا ہے سر کاروبار کرنے کے لیے ٹکس وغیرہ جو زیادے لگتیں اور ہڈلز بھی زیادہ نیا بندہ یہاں پہ آتا ہے تو جلدی کاروبار آغاز نہیں کر پاتا اس کے بعد کرائسز آف گورننس اس کا کیا مطلب ہے سر جو انٹرنل ڈسپیوٹس چل رہے ہیں گورننس کے اپنے پولیسی میکنگ میں کیا کیا پولیسی میکنگ کے انسٹیٹیوشنل کلیسز ہیں وہ چیزیں جان سے یہاں پہ آپ کے ایکنومک کو کبھی بھی ٹھیک ہونے نہیں جاتے اس کے بعد فیلیر آف پولیسی امپلیمنٹیشن لا اگزیسٹ بٹ لاؤ ایمپلیمنٹیشن ایز اپسنٹ انفارچنیٹلی زیرو فیصلہ سنا دیتے ہیں عمل نہیں ہوتا عمل نہیں ہوتا میں نے ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ سونے تھی وہ آپ کے ادھر ہوتے نہیں ہیں جو نیوز پرسنز ہوتے ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم سو دن سے سن رہے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن کروائیں ابھی بھی دیکھ لیں نوے سو چھوڑ کے میرے خالد سے دو سو دن ہو چکے چیف جسٹس کے حکم کے کوئی یہاں پہ امیت ہی نہیں تو جب اترے بڑے کیسے کوئی یہ حالات ہیں تو یہاں کسی عام بندے کو کس طرح انصاف مرنا ہے جب آپ کا پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ انسٹینٹی یہ ہو جاتی ہے کہ مارکٹ میں پتہ ہی نہیں ہے صبح آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میران کھان کو پھر پکڑ لیا جائے اور ڈالر کلیپس کر گئے ٹھیک ہے انپرڈکٹیبیلٹی کیا ہے آئی میں اپ کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی آپ کو پتہ ہی نہیں ٹھیک ہے آپ کے جو انسی ایل سیز کھل لیں یا نہیں کھل لیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے تو اس آگزہ اس کے بعد law and order situation اگر وہی بات lawlessness بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا ایک اکاونٹیبیلٹی نہیں ہے اس کے بعد میرے بچوں پولٹیکل سٹیبیلٹی یہاں پہ ہسٹوریکلی بھی اٹھا کے دیکھو ڈکٹیٹر شپ ڈ 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 لائک ڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ 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 ڈ ڈڈ ڈڈ Parsم آسپz vjp AP ہкам fsk چینج این نیشنل فیزیو سن مائنسیٹ یہ کبھی ہو نہیں سکتا بہت مشکل بات ہے یومن کپٹل یوز آف ٹیکنالوجی ینگ لیبر پورس گورننس ڈیویلویشن ڈیسنٹریلیزیشن آن کنکلویشن ہمیں انڈسٹی لگانی چاہیے جو کہ ہماری اگری کلچر بیس ہو تاکہ ہمارا روم ٹیل بھی گھرتا ہوں ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس کا جی سوال کے سر پچھلی سلائیڈ میں یہ ڈیویلوشن کو ورڈ ہے مجھے ذرا سمجھاتی کہ ڈیویلوشن تمہارا ہے مطلب ہے جو آپ کا سمجھ لیں کہ جو انفلیشن آتی ہی ہے نا ٹھیک ہے انفلیشن کا اولٹ ہوتا ہے ڈیفلیشن کہ یعنی کہ آپ کی کرنسی کو دوبارہ سے خود مختار بنانا نہیں سر ایک ڈیویلوشن 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 جانسی ہے یہ آپ تاں اٹھاص جانسی سے آپ کرتے ہیں اور ڈی سنت میں یہ دوبارے سے ڈیویلوشن 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 ا two ہے جو دونوں چیزیں آپ کی جان سے کسی سے رگر کرتے ہیں کہ جو آپ کے صوبوں کو خودمختار منائ occurred اے شکریہ؟ اور tyاہ جو ہے ڈیفلیت کیا جائے لیچے تک اور اگر چو اسے وقتہ غ Dollar جو چو کو پروینت emba ontس کا خی 여러� liہما نا حساری نق defects اسی کے اندر آپ کی تھی وہ نا کیا اٹھارویں ترمیم جس کو آپ کیا تو نے ایٹینتھ امینڈمنٹ وہ اسی کا حصہ تھی لیکن جو انفرچنیٹلی اقارڈنگ ٹو یوکن سی ایکویلٹی اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا اب آج جن بیک گراؤنڈ کی جانے پاکستان بسیلکلی اپارٹ آب سب کانٹینٹ that was colonized by Britishers and it was a colonial economy of India جب آپ اس structure میں مرج کر رہے تھے اگر اس ٹائم کے حالات کی بات کی جائے تو 1947 میں when you have 30 million people per capital income bars 100 dollars اس ٹائم پہ آپ کی جو exports تھی وہ 50% depend کرتی تھی اگری کلچر پہ you are basically specialized in producing your raw material اور یہی وجہ تھی جن کنٹریز کو بریٹشن نے colonize کیا ہوتا ہے وہ وہاں سے raw material کو abstract کرتے ہیں اور اس کو اپنی انڈسٹری میں لے جا کے final goods کے لیے use کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ آج اگر ہم بات کریں تو almost 200 billion johns ہے آپ کے لوگ ہیں اور per capital income johns ہی ہے وہ یہاں پہ 1550 dollars ڈالنر یعنی 1550 ڈالنر ہو چکی ہے بٹ اس میں problem کیا ہے کو بتائے گا جس نے economics پڑھی ہو پر capital income ہوتی کیا ہے نہیں پتا سر پاکستان میں ایک بند یہ جو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اس ٹرم ڈالنر کے مالک ہو آپ ہمارے پاس پانچ روپے بھی نہیں ہے یہ چیزوں کو آپ دیکھیں 1550 ڈالنر تو نہیں ہے تو اس کے پیچھے ایک concept آیا جاتا ہے آپ کا کیا اسے کہتے ہیں کسی کو پتا ہے انکم ڈسپارٹی what it means انکم ڈسپارٹی یہ یہ کہ برابری نہیں ہے نا جو بھی ہمارے ہمیں یہ مل رہی ہے ڈسپارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا انیکوال انیکوال ڈسٹیبیشن آف ایکانومی انیکوال ڈسٹیبیشن آف انکم یہاں پہ امیر غریب کا فرق بہت زیادہ ہے آپ ابھی لاہور کی سڑکوں پہ نکلیں آپ کو پتا لگے گا اس کو دیکھ کے یہ وہ ملک جہاں پہ پینے کے لیے پانی بھی نہیں یہ کئیوں کے پاس اور بجلی بھی نہیں ہے نہیں پتا چلے گا یہ تو ہمارے وہ انڈیان سے ایک گلوکار بھی آئیسا تھا اس کو بھی نہیں پتا چلا تھا آپ اگر لاہور کے لوگوں کا طرز زندگی دیکھیں اور لاہور کی سڑکیں دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ اس سے امیر کو شہر آئی نہیں ہے دیکھیں but unfortunately few are the representative of many اور یہ چیزیں پھر جانسی تباہی کا باعث بنتے ہیں اس کے بعد پاکستان میں لینڈ ریفارم نہیں بھٹو ریفارم پڑے میں جو سر بھٹو کا سنا تو ہوگا نا کہ بھٹو نے بسیکلی جانس ہے وہ پرائیوٹیزیشن پرائیوٹیزیشن کی تھی اور ایوب خواہ اور بھٹو کے دور میں کام ہو چکا لینڈ ریفارمز کا جس میں انہوں نے جو جاگیردار تھے ان سے زمینے ضبط کر کے لوگوں میں تقسیم کیے تھے ہاں جی سنا ہے سر یہ اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن پیرل پاکستان جن کا دس سال کا جن کا دس سال کا ایکسپیرینس تھا جن کی ٹھیکے پہ زمین تھی تو انہوں نے بھٹو نے کہا تھا کہ یہ واپس نہ دیں مالک کو یہ خود رکھیں اپنے پاس تو یہ جو آپ کی کنڈیشنز جہاں پہ رہیں جس میں آپ کی جو انڈسٹریلائزیشن کا پیرل بھی اگر آپ دیکھیں اور اس طرح لیڈ رسالنز کو بھی دیکھیں یہ دونوں اپنی میکسیمم پوٹیشن پہ جہاں نہیں سکے بکاوز آف لولیسنس اینڈ ایکوال اپنیمیٹیشن آف لاؤ امیر غریب کے لیے لاؤ کا الیدہ ہونا اور لولیسنس اس کی وجہ سے ایک تو انڈسٹریلائزیشن یہاں پہ نہیں ہو سکی نیو انٹرنٹ نہیں آسکے اور پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن کا جو پیریڈ ہے اگر اس کو اکار کے دیکھیں کہ پر آمدھو ویری فرس جو پیری فرس ای آپ پل لاؤ جو اور انڈسٹریلائزیشن ویری ڈیویسٹریلائزیشن چیلنجز شریف شور آ رہے شور میں بات کرتا ہوں یہ مقاس مقاس بات کرنا جب کو آپ لوگوں نے سوال پوچھنا تو ملوٹ کیا کرو پر ایک بارے ملوٹ کر لیا اس کے بعد نیشنلائزیشن آف ڈی پرائیویٹ انڈسٹری انفرچنیٹلی آپ کی جو گورنمنٹ آن کس کی پرائیوٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے آپ کی جو سٹیل مل ہے اس کو رشیا کو دینے کی بات ہو رہی ہے سر وہ تو گفت سن رہے ہیں گفت دے رہے ہیں گفت دے رہے ہیں یہ ورڈ چینجز کر رہے ہیں لیکن ایسے ہی عوام کو لولی سٹیل مل اپنے 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 گفت دینے ہیں ان کو سر جیپ انہوں نے لے بھی جوابتی بیسیکلی حساک ڈار جانس ہے وہ اب ایسی پلاننگ کر رہا ہے کہ ایم ایس نہیں ہو رہی تو ہم چیزیں چونے کو بیچ بچ کے گروہی رکھوا گئے پیسے کٹھ کریں خیر انفرچنیٹلی سر بس ملک بیس کے خواہ جانا ان لوگوں نے کیا کریں بتا چلیں ملک کے لیے بہتر کریں اگر پاکستان کی اکانومی کی بات کریں تو پاکستان اکانومی اس ٹونٹی فیفتھ لارجنس ایک آنومی آف دو وولڈ ان ٹامز آف پی 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 اس کو پرچیزنگ پاور پریٹی کرتے تھٹی ایٹھ لارجنس ڈارج ایٹھ ایک آنومی इن ٹرمز آف جی ڈی پی جی ڈی پی کسی کتے ہیں روس ڈومیسٹک جو سروسز پاکستان کی جو گریافی آئی حدود میں دی جائیں یا جو چیزیں یہاں پہ پروڈیوز کی جائیں ان کی ویلیو جی ڈی پی کہہ لگتی ہے سکس لارجسٹ پاپولیشن وائز کنٹری پاکستان پوری دنیا میں سکس لارجسٹ پاپولیشن وائز کنٹری آتا ہے ٹھئٹی سکس پرسنٹ آف انڈاکومنٹڈ ایکانومی انپورٹونیٹلی جو سب سے بڑا ریزن ہے آپ دیکھیں آئی میف جب بھی بات کرتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ جناب اپنے لوگوں کو ٹیکس ریٹرن میں لے کے آؤ اور اس کے لیے انڈاکومنٹڈ ایکانومی کو آپ نے ختم کرنا ہے آپ کا یہاں ٹھئٹی سکس پرسنٹ جانسی ایکانومی ہے وہ ریپورٹ ہی نہیں ہے سر یہ اسی سے مجھے ایک اور پوائنٹ یاد ہے جب عمران خان کے دور میں بلکل سٹارٹنگ میں اس نے ایک دم کہہ دیا تھا کہ نادرہ پہ جا کے سارے اپنے ایسٹس بیکلیئر کریں تو سارے جتنے آپ کے بزنسمن تھے لوکل دکاندار تھے ان سب نے پھر سٹرائک کرنا شروع کر دی تھی اس نے یہ کیا تھا کہ پچاس ہزار سے اوپر کوئی بھی پرچیز کرے گا تو اسے اپنا آئی ڈی کارڈ دینا پڑے گا اس میں کیا ہونا تھا کہ جب نادرہ کے ریکارڈ میں آ جانا تھا کہ لاکھوں کی پرچیز کون کرنے تو آبیسلی پتا چل جانا تھا کہ کون کون بزنس کر رہے اور کون نہیں کر رہے تو اس چیز میں اوپر کیا ہونا تھا کہ آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو جانے اور سر یہ جو اتنی دودھر پیوالی نا اکیڈمیز جو بنی ہوتی ہیں جو ایک آدھا ریٹن پیپر پاس کر لیتے ہیں آن لائن یہ بھی سارے ایسے ہی ادارے ہیں انڈاکومنٹڈ جب سے بہت ایسے ہی ادارے ہیں میں نے دیکھیں ہاں جی چلے وہ تو فیزیکل ہے کون نے میرے انجر خان کے ڈوبا ہوا پتہ بھی نہیں لگے گا آن لائن پریٹ فارم پی رہا ایک سارا ہے کوئی وہ وقار سار پتہ نہیں کوئی ہیں کراچی کے وہ سار کی پولٹیکل سائنس پڑھانے کے لیے رہے ہیں نظر ان کے نا ون ٹونٹی پتہ نہیں کیسے آگے سی ایسے میں پر ان کا کلیر نہیں ہوا لیکن صرف پولٹیکل سائنس میں اچھے نمبر تھے انہوں نے اکیڈمی گھول لی ہے اور وہ بارہ ہزار پر مطلب کہہ رہے تھے کہ ایک مہینے کا ہم لیں گے اور ہم آپ کو جی کریں گے پھر میں نے ان کو بتایا میں نے کہا میں نے تو خود محسس کیا ہوا اس سبجیکٹ میں آپ کو تو کچھ آتا ہے نہیں پی میں نے کہا یہ سارے ایسے ہی ہیں بس لوگوں پر روٹ رہے ہیں وی این کی ایمبیسٹر بن کے جاتی ہے نو ہر جگہ سب کو بتا کے آتی ہے کہ دیکھ لیں میں وی این سے پڑھ کے آئی ہیں یہ دیکھ لیں آپ ایکسپیریس ہو جاتا ہے بہت اس طرح چیز ہو جاتا ہے آپ کو ہمارے ساتھ کتنے دو سال تو ہو گئے جب کا کوئر ٹائم آیا تھا اس کے بعد جتنا ہوتی چیزیں ساری ساتھیں آجتے ہیں میں نے یہی اکیڈمی جوائن کیا اور اسی سے ہی مجھے جتی بھی میری بیس بنی ہے باقی تو ساری چیزیں ابھی تک مجھے سکیان دی ہیں سارے انشاءاللہ آپ ہماری ہم بیسڈر ہے نا پھر اچھا جی سوال ازفر نے کی ہے پرچیزیں پاور پرٹی کا یہ کیا ہوتی ہے جی کوئی بتائے گا نام سے تو ایسے لگا کہ خریدداری کے حوالے سے جو خرید سکے قوت خریدری جسے آپ کہتے ہو قوت خرید جسے آپ کہتے ہو وہ پرچیزیں پاور پرٹی ہوتی ہے جور پاور ٹو پرچیز سمسنگ وہ جانس ہے آپ کا پی ٹی پی میں آتا ہے اس کے بعد پاکستان جانس ہے یہ برکس کا میمبر اگر آپ اوبرال دیکھیں تو برکس کے اندر جو کنٹریز آ رہی ہیں یہ ساری ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں اور پاکستان جانس ہے وہ ڈیویلپنگ کنٹریز میں بھی ٹاپ گریڈ پر آ رہا ہے یا آپ کے سامنے جن کنٹریز کے نام لکھے ہیں پاکستان کے علاوہ ان میں سے کوئی کنٹری جانسی ہے وہ اتامیس پار نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے جن چھوٹ چھوٹی کنٹریز کے نام لکھیں اس ٹھرڈ پوائنٹس میں سو پاکستان اکانومی حجم کے لحاظ سے اور گروت کے لحاظ سے اتنا پوٹینشل رکھتی ہے کہ اگر آپ انٹرنل چیلنجز کو اوورکم کرتے ہیں تو یوں آر ایلیجیبل فار سوپر پاور ایون آف گلوب اور دریجن آپ دونوں کے لیے ہو سکتے ہیں اس کے بعد بزنس مونیٹر بی آر آئی انٹرنیشنل جو ریپورٹ ہے بزنس مونیٹر انٹرنیشنل جیسے کہتے ہیں اس کے مطابق اگر دیکھیں تو پاکستان اس ون آف ٹین امرجنگ اکانومیز جو آنے والے ٹائم کے مینفیکشن ہب میں کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں بٹ اگین وہی بات ہے ڈیو ٹو سچ پرابلیمیٹک کنڈیشن جہاں پہ پاکستان اس لیول پر پہنچ نہیں پا رہا اس کے بعد ورلڈ بینک نے کیا کہا تھا جی ورلڈ بینک پاکستان فیل فرام 64.3% جو آپ کے پرانے دور گزرے ہیں جن میں آپ کے ڈیکٹیٹرشپ رہی ہے اس نے لوگوں کو بہت غریب بنایا اور اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس قوتیں خرید نہیں تھی اور مشرف دور ایسا آیا تھا ٹو سوزنڈ ٹو میں اور ٹو سوزنڈ ایٹ تک اگر اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ ایک آئیڈیل دور تھا جس دور میں یہاں بہت ساری اگر آپ کو ہی چکوانے پاس آئے لوگات آئیڈ ڈیو مہن bosses موسیق ورش ڈیو مریکہ لا ambulاببating مل گیا تھا اللہ کے بام دو 911 911 ہوا تھا نا 911 کے بعد آپ کو پھر سے ٹھکا مل گیا تھا پہلے آپ 79 سے 1991 تک کی بھی ٹھکے دار تھے جب آپ جہاد کروا رہے تھے پیسے لے کے اور 2001 میں کیا ہوا تھا کہ وار ان ٹیررزم شروع ہوئی تھی اور آپ کو دوبارہ مل گیا تھا کہ آپ پیڑ مجاہدین پیدا کریں اور آپ کو جناب ڈالر ملتا جائیں گے مصرف صاحب یہاں پر موجود تھے پیسے لیتے کہ بندے مرواتے بھی گئے اور وارتے بھی گئے یہ آپ نے کام کیا تھا ٹھیک ہے سرات نہیں تھی ٹھکا تھا میرا یاد رکھنا کونٹریکٹ تھا نا آپ کا بزنس ہے جی جی سر وہ بزنس ہے ہمارا یار ہو جاتی ہوں میں جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے سامنے دور ہسٹوری کے لیے ہیں اس میں چیزیں ریلیٹ کرتی رہی ہیں آپ کے ایکسٹرنل ریلیشنز کے ساتھ جب آپ کو ایڈ مل رہی ہوتی تھی آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کم ہو جاتا تھا جب آپ فرما برداری نہیں صحیح کرتے تھے کیری لوگر بل کی فارم میں آپ کے اوپر کنڈیشن بیس سے ایڈ امپوز کی جاتی تھی پھر آپ کو ایم اف یاد آ جاتا تھا ٹھیک ہے اور اگین کرسٹینہ لوگارڈے کی جو سٹیکمنٹ آپ کے سامنے ہے اور ایکنومک اسسمنٹ اس لام باڈ پاکستان ایکانومی اسسمنٹ اس لام باڈ پاکستان ایکانومی آز آؤٹ آف کرائیسز کیا مطلب اس کا مطلب ہے دوزار سولہ میں اس نے یہ سٹیکمنٹ دی تھی کیا اس کا مطلب ہے جی ڈی پی گروہ کر رہی تھی سی پیک کے ساتھ آپ بہت زیادہ اپنی چھوٹی آپ کے پاس آ رہے تھے اور آپ نے صرف اور صرف لاؤ لیسنس اور پولیسی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو پھر سے تباہ کی ہے یو آرہ ٹاپ پیر اگلی کلچر کنٹری آف دو ورلڈ جو اونز راو مٹیریل یو اونز نیچنل رسورسز یو آرہ سیلس سفیشنٹ کنٹری بیٹھ فارٹی تری پرسنٹ آف شیر آف اگلی کلچر این یار جی ڈی پی بٹ آن فارچنیٹلی آپ کے لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں کیوں ہے یہ بتائے گا پور پولیسی میکنگ پور پولیسی میکنگ پور پولیسی میکنگ پور پولیسی سر ہم آئی ایمیف کے پلان کو فالو نہیں کرتے میرا اس کی وہ بھی پولیسی نہیں ہے آپ کی لاو لیسنس ہے سر وہ ہاں تو اس کے پلانز اچھی ہوتے ہیں انڈیا نے تو اس کے پلانز بے عمل کر کے اس کو بائی بائی بھی کہہ دیا اور اپنے آپ کو سسٹین کر لیا لیکن ہماری عوام کو بیس گائیڈ کرتے ہیں کہ آئی ایمیف ہمارے دشمن ہیں کوئی دشمن آئی ایمیف جو باتیں کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے ایمیف نے کہا ہے کہ جن کے پاس یہ بڑی بڑی گاڑی ہیں ان کو لگاؤں تھیں صور پر لیٹر ڈیجل اور انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ آپ نیچے والے طبقے کو دیں سبسٹی اوپر والے طبقے کو دیں ہزار پر لیٹر ڈیجل کیوں نہیں دیتے ہیں یہ بات ہمارے حکمرانوں کو گوارہ نہیں ہے آپ کے اسٹم جتنے لوگ ہیں کل ایک بل آپ کے سینٹ پر پاس ہوا ہے کیا بل تھا پتا ہے آپ کو ہاں جی وہ سینٹ کے چیئرمین کے خرچے خرچے بڑھا دیے گئے ہیں تا حیات ہے سینٹ چیئرمین سینٹ چیئرمین سینٹ چیئرمین ہاں 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 یہ والے تو ان کے ڈرامے ہیں نا پی ایم ہاؤنس کا ایکسپینس پڑھا دیئے ایک تو پچیس کو ڈوڑ کر دیا جی تو انفرچنیٹلی یہ جو خوابے ہیں یہ آپ کو کچھ کرنے نہیں گئے ہم نے ایک گارڈن بنوانا گھر والے بھی اس کے ٹرانسپورٹ بھی فری چھے گاڑ ملنے سرکاری بارہ نوکر اس کے تار زندگی فری ہے اس کے بعد اس سے بھی آگے نکل گیا اس کے بعد اس کے بعد اور اگر فیکشن فکر کو اٹھا کے دیکھیں میڈل کلاس پاکستان میں جو سکسٹی سوری سیونٹی ملین پیپل ہیں اور موسٹ فورٹی پرسنٹ آف گر پاپولیشن میڈل کلاس اس کو آپ وائٹ کولر پیپل بھی کہتے ہیں سفید پوش لوگ جنہیں آپ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھلاتے اور اپنا جو انسہ وہ سربائیول کر رہے ہیں جہاں میڈل کلاس اور یوچ زیادہ ہوتی ہے وہاں بہت ساری ہتی ہے ایسی ٹھیکیت سپر پر ساری سے ہندوڈی بھی ہے اس کو دے دیتے ہیں یہاں پہ رہا ہے یہاں پہ کلاس ہی نہیں ہے کچھ ہے چین ہییں کچھ سر مجھے آپ کے سمینار میں کچھ سر کیا رہا تھا ہاں مجھے کہہ رہا تھا آپ کی کلاس میں ہی کہ ایسیسٹن ڈریکٹر کی پچاس لاکھ میں بک رہی ہے دیکھیں تو اب جا یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں وہاں لوگوں کا کیوں نہ ڈل ویسی جس کو کہتے ہیں ڈہ پہ وہ ڈہ جائے اور کیا ہو پھر وہ لوگ سے یونان ہی جائیں گے کشتیوں میں ڈوبیں گے دیکھیں ہمارے ملک کو فرق نہیں پڑا تین سو بندہ مر گیا اور یونان والوں نے وہاں پہ جا کے تو ہماری گورنمنٹ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے عوام کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ تین سو بندہ مر گیا خیر ہے یہاں پہ ہر کسی کو ہرہ اپنی روٹی کی فکر ہے کہ جو آپ کا امیر کبکہ اس کو لوٹنے کی فکر ہے جو آپ کے یہ منارکی ہے جو باتشاہت ہے یہاں پہ جہاں قانون نہ ہوا ٹھیک ہے اس کو کنٹرول ڈیموکریسی پولیٹیکل سائنس کی اکٹرمنالوگی ہے یہاں پہ وہ اپلائے ہو رہی ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ نہ یہاں پہ آزادی ہے آپ نہ ہی اپنی مرضی سے کچھ بول سکتے ہو نہ ہی یہاں پہ انصاف ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹیبیلٹی یہاں پہ نہیں ہے نائنٹین فیفٹی ایڈ کے بعد جو انگریز آئے تھے نا ان کے جو قانون تھے وہ اس آزادی سے زیادہ بہتر تھے زیادہ بہتر تھے کوئی شاکر نہیں ابھی بھی آپ کو ٹھیک ہے پہ انگریزوں کو دے رہے ہیں تو وہ ان سے بہتر چلا رہے ہیں کوئی نہ کوئی چین بیروکریٹس کے اوپر بھی ہوگا ہے ان پوریٹیکشن کے اوپر بھی ہوگا جو ان کو جوتیاں بھی مارے گا یہ بات تو ہے اس کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے اب وہ آنٹیں بھی نہیں باہر نکلتی ہیں وہ سانم والوں کے لیے اور جو ٹویٹر ٹویٹ کرنے والی لڑکیوں کے اوپر مقادبیں کی ہوا ہے جو اپسرا آنٹیں ہیں کوئی بھائیں کے لے ہیں لیبرل آنٹیں ہیں میٹا اس ٹائم کوئی بھی نہیں نکل رہا ہر بندے کو اپنی عزت عزیز ہے تیکھیں جو کچھ ہی اٹھا کے کر رہے ہیں جا کے لوگوں کے ساتھ دو کیسے لکھے ہیں صرف فیس بوک پہ کمنٹس پہ کوئی نہیں آتے کچھ بھی نہیں آتے اس کے بعد جناب نیکس چیز کیا ہے جو یہاں پہ ٹیکس پیرز کا ایشو ہے آپ کے یہاں ٹیکس پیر بڑھنے کی بجائی کرتے جا رہے ہیں ہوتی جا رہی ہے جو ٹیکس ٹو ژی ڈی پی ریشو ہے ٹیکس کونٹیبیوشن ہوتی جا رہی ہے کے یہ زیرو پوائنٹ 57% آف پپولیشنی سٹیس پیر سپ رہا بہتر ہوتا ہے بھلا ہماری بارہ لاکھ تر کے رہے ہیں چار لاکھ چوپر جس کی پیر اس کے اوپر سوالہ اچھا صحیح ہے بس پھر وہ چار لگ تک جانے نہیں دیتے نا نیچے نیچے لگ لیتے ہیں نیچے لگ لیتے ہیں نیچے صحیح ہے ابھی ریسے ایک چھوٹی سے آپ کو ایک جامپل دیتا ہوں جی جی بولنے وکاس ایک دویٹس اور دو کروڑ دو کروڑ کی گاڑی میں چلتے ہیں ٹھیک پہ نہیں کرتے بیٹا میں ابھی آپ کو چھوٹی سے ایک جامپل دیتا ہوں کہ یہاں پہ بڑا بڑا دو تین دن پہلے سیل ہو گئی تھی ایک دن صرف ایک دن کے لیے سیل ہوئی ہے بس وہ پیسی بی چیرمنٹ جو زکاہ شرف ہیں اس کو چھوٹو بیٹا زین کے پاس ابھی کیس لگا ہوئے آپ کی ذاتی ٹیچر کے پاس ہی یہ اس کا شیخو شوگر مل کا کیس چالیس ارب روپے کی مہینے میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے کتنے مہینے لگتار کوئی پتہ نہیں پیسہ کہاں سے ہے کہاں جائے دیکھا جس کے پاس چالیس ارب کی جانسی ہے وہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ چالیس ارب کی ٹرانزیکشن میں کیا اس کا یہ پوچھنا بنتا نہیں کہ بھئی اتنا پیسہ تیرے پاس آ کانسر ہے سر پوچھے کا کون بیٹھ ہوتے ہیں ٹوٹل یہاں محکمہ ڈپارٹمنٹ بیٹھ ہوتے ہیں لیکن پوچھتا کوئی کس دے نہیں ہے بتاتا نہیں ہے آپ کو ایک اور میں ایکزمپل بتاؤں کہ آپ کا اسی طرح جو یہ ہے سائز این ٹیکسیشن والا ایک بندہ میرے پاس آیا ہوا تھا وہ خود انسپیکٹر تھا مجھے بتا رہا تھا کہ سر ہم اکثر لوگوں کو جب اس طرح ہم نے کرنے ہوتے ہیں کوئی رشوت دینی ہوتی ہے ہمارے لوگ ان کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں تو اس نے کہا جی ہم نے ایک بپاندار چھوٹا سے ریڈی والا جس پر ٹیکس بنتا نہیں تھا اس کو ہم نے خود ہی نوٹس لکھ کے دیا کہ تیرے اوپر بارہ ہزار روپے ٹیکس بزتا ہے اس نے بارہ ہزار بینک میں جمع کرا کے ہمیں رسید دے دی کہتا ہمیں اس چیز کا اتنا وقت پڑا کہ ہم نے تو اس کو نوٹس اس لیے دیا تھا کہ یہ جانسہ ہے اس کے اوپر ٹیکس بنتا نہیں ہمیں کیا کہا چلو پانچ سی ہزار مجھے لے لو مجھے چھوڑ دو جب اس نے بارہ ہزار جمع کروا دیئے تو ہمارے پاس کوئی ہیڈر ہی نہیں سا جس میں مجھے کو ڈالے کہ ہم نے کس چیز کے پیسے اسے لیے تو جب اس قسم اس قسم کی lawlessness ہو تو مجھے یہ بتاؤ میرے بچوں ملک ترقی کیسے کر سکتا سریان جس کو تھوڑی سی پاور دے دی جاتی ہے نا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے جی اس کے بعد پاور کا غلط استعمال اور اس کے بعد جناب جو آپ کہیں یا پاورٹی الیویشن میں پیسے سپنڈ کیے جاتے ہیں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کتنے لوگ امیر ہوئے اس سے سر بھکاری بڑھ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے تین تیرہزار روپے جس فیملی کو دے رہے ہیں اس کے کھانا پورا نہ ہو سر سادے چار سو ارب روپے کا انہوں نے بجل رکھائے سے کتنی اندرسٹی آنک سکتی ہے اور یقین کرو ارب روپے کی کرپشن ہے اس میں سر اس کے علاوہ جو یہ اچ بیل کنیکٹ والے بیٹھے ہیں دس زار اگر ایک بی بی کے بنتے ہیں تو نو ہزار پانچ سو دیتے ہیں دیکھیں اب یہ جو چیزیں ہیں شروع سے کرپشن شروع سے سر کوئی پوس ہے چھوٹے چھوٹے لیول پر کرپشن ہے بلکل اچھارا انیس گریٹ ہے گریٹ کے آپ کی طرف بی بی آگرہ دے رہی ہے ایسے ہی ہے بلکل تو یہ چیزیں مٹر جانسی ہیں دس سو روپے سے کرپشن شروع ہوتی ہے کروڑوں تک زیادی ہے کوئی پوسنے والا نہیں ہے اور آپ ایک چیز دیکھیں جو آپ کے بینے سے انکم سپورٹ کے کیس ہے پانچ سو روپے جس طرح سادق بتا رہے ہیں یہ پانچ سو رکھا جا رہا ہے تو آپ خود دیکھیں وہ کتنے لوگوں کا ہوگا ہے سر بہت لوگوں کا دن میں پتا نہیں کتنی کرپشن کرتے ہیں مجھے کوئی بندہ بتا رہا تھا کہ زیٹی بی ال میں اس نے لون اپلائے کیا دس لاکھ روپے اور پچاس پچاس ہزار رفیہ اس سے مٹھائی لے گی بینکو بلوں نے ساڑھے نو ملے گا پچاس ہزار پر ہماری مٹھائی ہے انہیں کس چیز کی مٹھائی ہے بھی تم لوگ انہیں مٹھائی کے پیسے دینے ہیں دیکھو دیکھو نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو لون ملے گیا پچاس ہزار ہماری مٹھائی ہے پچاس ہزار تو اس کے خاندے میں ہے نا جو ہمیں جو ہمیں بلے کے کانامی کہتے ہیں ہمیں سمتھاؤں بلک نہیں کرتے یا بلے کے کانامی یادہ ہے ایسی یہ بیٹا ہے انڈاکومنٹل بلک اکانومی اس کی اگرامپل ہوگی جس کو بینانہ ریپبلکس کہتے ہیں یہاں پر وہ بینانہ ریپبلکس حالات ہے کوئی قانون نہیں کوئی ایمپلیمنٹیشن آف لاو نہیں اسی طرح پر اس کے علاو� لیک اپ اوپ اویرنیس بھی بہت ہے لوگوں کو اویرنیس بھی نہیں ہے کسی چیز کیا ہم یہ بات اپنے رائٹ کیلئے کر سکتے ہیں یہ ہوتا کو انہیں ہم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کمپلین کلچر نہیں ہے اور اگر جو شکایت کرتا ہے اس کو پھر گسایا جاتا ہے سر اس کو اقلت کا نشان بنا دیتے ہیں سر لوگ کومن نے یہاں پہ یہ بات کر رہتے ہیں کڑا میرے کلے نال ہو رہا ہے سارا نال نہیں ہو رہا دیکھو نا کہ ابھی پریزنٹی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں بٹا جو یہ کنڈیشن ہوئی ہے جو آرمی نے کیا ہے لوگوں کے ساتھ اب کیا ہے کہ لوگ ڈر سے بولن رہے جب ہم اپنے ملازموں کو اپنے نوکروں کو اپنے سروں میں بٹھائیں گے اپنی آنکھوں کے تارے بنائیں گے تو جوتے تو ماریں گے نا بٹا وہی چیز ہے کہ آپ کو جو کلچر دیکھے گیا ہے اس نے چیزیں پھر تباہ کی ہیں جیو ظاہر بٹا سر اویرنیس سے مجھے بھی یاد آ سا کہ جن دنوں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب جیسی پٹرول پرائسز چینج ہوتی ہیں تو پٹرول والے جو ہیں پٹرول کو ہولڈ کر لیتے ہیں جی کہ ہمارے پر ختم ہو گیا ہے جی شورٹیج ہو گی تھی پٹرول ختم ہو گیا آنی رہا وہ ایسا نہیں ہو تو ان کے پر ختم ہو جاتا ہے وہ وہ ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اگلی کیمتیں ہیں جب دوبارہ پڑھیں گی تب ہم بیچیں گے بلکل تو یہ سب کو پتا بھی ہے آپ کی اسیس سب اس جگہ پہ اگزیسٹ کرتے ہیں کوئی ان کے خلاف ہے ہوتیج آپ اس جگہ پہ آپ کے پاس ایک پورا رائٹ ہوتا ہے آپ اگرا ایک باڈی ہے جو ان سارے پمس کی آہ جو ایک آثورٹی ہے نا یہ سارے اگرا پہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں اگر آپ بلکل بلکل ایک دفعہ میں نے کہ سر ایک دفعہ صبح کے پانچ وجہ میں نے اوگرہ کا نام لے کے اسی پر پٹرول بھروایا تھا جو مجھے دس پر پٹرول بھروایا تھا جو مجھے دس پر پٹرول بھروایا تھا جو دیکھو نا کہ یہ چیزیں کیا ہے کہ وہ نا کوئی نیا پٹرول پر ہوگا سر ورنہ تو اوگرہ والے بھی سارے ڈالے ہی ملے ہوتے ہیں سب سب کرپٹ نہیں ہوتے لوگ صحیح بھی ہیں اگر آپ کبھی یہاں پہ وہی بات ہے کمپلین کلچر ہی نہیں ہے اور بعض دفعہ لوگوں کو اتنے گھردے ایکسپیرنس رہے ہیں کہ لوگ کو اب کچھ کرتے نہیں ہیں کرنے نہیں دیا جاتا کرنے نہیں دیا جاتا تو یہ چیزیں کرتی ہیں اب آپ کی یہاں لہور پہ کری آئیشہ ممتاز نام سنا ہے اس کا جی سر اب آئیشہ ممتاز نے جو کچھ کیا تھا اس کے سامنے یہ پجاب فورٹی والی جب یہ حمزہ شباز وغیرہ سے پنگا پڑھ رہا ہے اسے اس کو غیب کیا ہے کہ اگری کلچر سیکٹر کی بات کریں تو اس میں جو پروبلمز ہیں وہ آپ کے سامنے اس طرح موجود ہیں یہ آپ نے جان سے ابھی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر آپ نے ورکنگ کرنی ہے سوال ڈیگریڈیشن لو ایفیشنسی اپسنس آف ایفیشنٹ انسٹیٹیوشنل ڈیٹ ورک ریلیٹیٹو ایگری کلچر لیک آف ٹرین مین پاور کنڈیشنل کنڈیشنل کلٹیویشنل اس کا ڈیٹر نکالنا ہے اس پہ چھوٹا سے ایک ایسے بھی لکھ لینا آپ نے پیراگرافز لکھ لینا یہ آپ کی عید کی چھوٹیوں کا کام ہے اس میں یہ آپ نے کرنا ہے اب ان کے سلوشنز کیا ہے جی جو اگری کلچر پروبلم ریلیکٹڈ ہے وہ بھی آپ کے سامنے یہ آپ کا اپنا کام ہے اس کو میں ڈیٹیل ڈسکشن ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح انڈسٹریل کے پروبلم اور سلوشن وہ دونوں بھی آپ کے سامنے ان کو بھی آپ نے خود ہی دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ کہیں کام آنے والے جی جی بولو میں کہہ رہا تھا فائل شیئر کرتا نا جی جی فائل ابھی آپ کو شیئر کروا دی جائے گی یہ میں اس لیے خود نہیں ان کو ڈیپس جا رہا ہے کہ یہ بیسک سی وہ چیز ہے جو کہیں آپ کو ریفرنس کے طور پر کام مانے جنرل ریڈنگ ہے جو آپ کو بیسک چیزیں ریکوائیڈ تھی وہ میں آپ کو بتا دی نہیں ہے جو ایک ڈیٹا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں اب انشاءاللہ اس سے آپ جو آوٹلائن آپ سے شیئر کی گئی ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ چیٹ باکس میں اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں تو آپ اس کا ہسٹورک پرسپیکٹیو بھی اچھی طرح سے سمجھ بھی کیوں ہوں گے اور چیزوں کو ریلیٹ بھی کر لیں گے جی میرے بچوں کوئی سوال آپ لوگوں کا سر ایک ہے آم جس طرح آپ کی یہ سلائیڈز میں یا نوٹس میں جس طرح آوٹلائنز بنی ہے کیا ہم ان آوٹلائنز کے فارمیٹ کو یوز کر سکتے ہیں بیٹا ان آوٹلائنز کے فارمیٹ تو بہتر تو یوز نہ کرو جو میں آپ کو خود بنواؤں وہ یوز کرو جس طرح کی ازفر والی بنوائی جس طرح نے سنڈ کی آپ کو اس کے اپنے ریکارڈنگ شروع ہوگی کیونکہ جو آپ کی مندے والی کلاس میں ہم آوٹلین مناتے رہیں گے یہ دیکھ رہے ہیں چیٹ بوکس میں وہ گروپ میں سنڈ کر دیں وہ میری کلاس جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ ہوگی تھی تو وہ گائب ہوگئی اچھا بیٹا وہ کر لیں گروپ میں بھی سنڈ اس پر گروپ میں سنڈ کرتا ٹھیک ہے تو آؤٹلائنز ساری ہم اپنی پڑی ہے پڑی گروپ میں باز دوبارہ بھی ایک دار منشل کر رہے ہیں بیٹا ہم اس طرح کے سار چیز اپنے خود لے کے آئیں گے ٹھیک ہے تو بے فکر نہیں اس میں جانسی انیشیل لیول کا لکھا ہوا ہے کیونکہ ان ورڈنگز کو آپ ساتھ ترہا خوبصورت ورڈ لگائیں گے بیوٹی فکیشن کے لیے ٹھیک ہے تو پھر وہ زیادہ ایک اچھا رہے گا امپیکٹ سو ڈیارٹ سال پھائی سائیڈ ایک اور سائز کوئی سن پوچھتے ہوں آپ کے جانے سے پہلے یہ آپشنل سبجیکٹس کے بارے میں ہیں سی ایس ایس کے تو ان کا ہم نے کب کام شروع کرنے ہیں اگلے مہینے بتا اچھا وہ ٹھیک ہے اگلے مہینے تقریباً ایک مہینے میں اندر آپ کے سارے کمپلسری ختم ہو جانا ہے ٹھیک ہے مطبع یہ سمجھ لیں کہ ٹھرٹی پرسنٹ جو ہم سے نا آپ کے تقریباً ہو چکے ہیں جو آپ سے آپ جو آنگوئنگ بیج جس طرح ہم ٹاپک کر رہے ہیں دو دو تین کے اگلے مہینے آپ کے کمپلسری ختم اور سب سے زیادہ ٹائم دشان انگلیش لیتی ہے انگلیش کو انہیں بڑی اچھی طرح کور کیا یہ تو ایسا ہے یہ تو آپ سمجھ لیں کہ چھے لیکچر میں پاک پھر ختم تھے کہ ابھی آج یہ لیکچر اور دو لیکچر میں نے آپ کو ریکارڈی کچھ بجوازے نے تین لیکچر آپ کے پاس آجانے جن کو آپ نے کور کر لینا ہے عید کی چھوٹیوں میں عید کی چھوٹیوں میں جوڑا کم کام دیں سر کم ہی ہے یار کیا کرنا ہے تھوڑا سا کرنٹس ہے کام ہے تھوڑا سا یہ کام ہے اور کم کام ہے سر ویسے بھی ہم یہ جو بوائز ہوتے ہیں انہوں نے اس بات کا شروع ہوتا ہے ہم سیاست کر رہے ہیں گھر والے ویسے بیچارین کو کچھ کہتے نہیں ہوتے سر کوئی نہیں کرواتے یہ سر خود کرتے ہیں گھر آپ دیکھتے ہیں خود کرنا ہے انہوں نے کتنے مصروف ہونا سر کوئی بات نہیں ایک دن کا کام ہے سر خود کرنا بھی ہوتا ہے گھر کرکوچ بھی دن ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہے سارے ایک دن کے بعد دن ہوتا ہے انہوں نے نہیں کریں گے پڑھیں گے کوئی بے فکر ہو جائے اس کی سی ایس ایس پارنٹس ہی ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے بے فکر ہو جائے آل کلیر یس سر یس سرا 나왔ر cały صادق زشان ہیرا گزیار باتیں کر رہی ہیں بسیکل限 chemin isn co پکانا پڑنا اس کی قصد نکال رہی سر یہ تو پکا کے گھر بے جائے گا نہ بھی دینا کہ آہا بے فکر ہو جائے اس کی بتاroom نکال رہی آپ پر جائے لیکن پڑھیں گے آپ لوگ ضرور ٹھیک ہے انشاءاللہ رواؤں بہری بکاس کیسی رہی ہے کلاس بکاس کی بیٹے پہلی کلاس بہری بہری انفرمیٹیو بہری انفرمیٹیو یہ ہمارے سٹوڈنٹس موجود ہیں بچوں کیا کہنا چاہو گے ہمارے یہاں جو سٹڈی پیٹرن ہے اس کے بارے میں نیو سٹوڈنٹس کو ہرا ہی بتا دے ہرا اور اسفر دو تجربہ کار لوگ ہیں اسلام علیکم دیکھیں جی آج کی کلاس سے آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا تو انشاءاللہ بہت اچھا ایکسپیرینس دے گا آپ کا ٹھیک ہے تو بہت انفرمیٹیو ہے یہ آپ کے پاس مطلب نولیج تو ایسے آجانا کہ آپ پرشان ہی ہو جائیں گے کہ اس کو یوز کہاں کرنا ہے تو یہ یوٹلائزیشن کا کام آپ کا ہے ویسے وہ سکھا بھی دیا جاتا ہے یہاں پر لیکن پر حال آپ شروع کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے ہم ہیں تو پرشان ہی ہونا انشاءاللہ اور حیرہ کا نولیج بیٹا اس لیے تھوڑا زیادہ ہے کہ حیرہ ماشاءاللہ ہماری پشتے سال کی سٹومنٹ ہے پی ایم ایس کی ایٹمٹ دے چکی ہے ریزلٹ بیٹنگ ہے انشاءاللہ توپ پوزیشن بہرہ کا نام ہوگا انشاءاللہ سر ضرور ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کریں جی سارے انشاءاللہ انشاءاللہ مٹھائی پھر کیسے کیسے جائے گی گھرگر جائے گی مٹھائی مانگتے ہیں جواب بہت اچھا دیتی ہے پھر اس نے اسیسٹنٹ کمیشنر ہو جانا ہے اس ٹائم پر تو اس نے کہنا کہ